آزدانی چنڈگٹ کے انڈسٹیل ایریا میں 10 سکٹومبر 2020 کو کناڑا میں بیٹھے گینگسٹر گولڈی برار کے چچیرے بھائی اور چھاتر نیتا گلال مڈر کیس کے چاروں آروپیتوں کو عدالت نے بری کر دیا یہ نے گواہ اور ثبوت کے ابحاؤں میں بری کیا گیا بری کیے گیا آروپیوں میں نیرت چسکا چسمور سنگ اور گرمیت سنگیتا اور گرمیندر سنگ سامل ہیں پولیس نے اس معاملے میں گولڈال کی محلہ مطر اور موقع پر موجود وکاس تیواری نام کے سکس کو گواہ بنایا تھا لیکن دونوں نے ہی عدالت میں جج کے سامنے کہا کہ ہتیا ان کے سامنے نہیں ہوئی 2020 میں گولڈال کی ہتیا کے بعد پنجاب میں گینگوار کی شروعات ہو گئی تھی گولڈال کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے گولڈی برار نے فرید کوٹ میں جیلا یوت کانگریس ادیکس گولڈال سنگ بھولر اوپ پہلوان کے ہتیا گروائی تھی اس کے کچھ مہینے بعد ہی گولڈی برار اور لورنس فشنوی کے قریبی یوانیتا وکی مددو کھیڑا کی محلی میں گولیاں مار کر ہتیا کر دی گئی چرچہ یہ تھی کہ بمبیہا گینگ نے پہلوان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہتیا کروائی تھی لیکن ایک سال بعد مکی مددو کھیڑا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پنجابی گائک سنگر صدو موسے والا کی گولیاں مار کر ہتیا کر دی گئی جس کی جمہداری گینگسٹر گولڈی برار نے لی آروپی دلپریت سنگھ نے گائک پرمی سورما پر گولیاں چلائی تھی وہیں آروپی نیرہ چسکا سیکٹر 38 میں ہوئے سرجیت باؤنسر مرڈر کیس میں آروپی ہیں جبکہ دوسرے دو آروپی گروہ میت سنگھ اور گروہ ویندر سنگھ پر آروپ تھے کہ ان دونوں نے گرلال ہتیاکان میں سوٹرز کو بائیک اپلکت کروائی تھی جس بائیک سے آ کر انہوں نے گرلال کی ہتیا کی تھی اس کے بعد اس بائیک کو شڑک پر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آپ کو بتاتے کی دس سکٹومبر 2020 کو دیر رات گرلال انڈسٹیل ایریا استیتس سیٹی ایمپوریم مول کے باہر فورچنر گاڑی میں بیٹھ کر کسی یوک کا انتظار کر رہا تھا اس دوران دو نکاب پوس بائیک سوار یوک گاڑی کے پاس آئے اور انہوں نے تابردوڑ گولیاں چلانی شروع کر دی اس حملے میں گرلال کے سر سینے اور باجو پر گولیاں لگی تھی پوسٹ ڈال کر ہتیا کی ذمہ داری لی تھی پوسٹ میں لکھا تھا کہ تین سال پہلے کوٹک پرامیل لوی دیوڑا کی ہتیا کے معاملے میں گرلال سامل تھا آج اس کی ہتیا کا بدلہ پورا ہوا اپنے ویر لکی نے برار کا کام کر دیا لکی کی ہتیا کے بدلہ بھی لے لیا گیا ہے